ویڈیو میں ریاکشن کرنے والا ہوں امران خان خان گیٹس ایموشنل وائل ہی ریمیمبرز اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہم کہیں جلسے میں یا کسی جگہ پر امران خان کے کچھ ایموشنل ہو گئے وہ ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو میں نے ان کو ایموشنل کم ہی دیکھا یا پھر نہیں بھی دیکھا ایک آدھ بار ہی دیکھا ہوگا تو دیکھتے ہیں لے سٹارٹ دی ویڈیو ناو یہ جو ستائیس سال کی سٹرگل میں جو تین لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بلانے سے پہلے اور پھر نجم شراز ایک سوال ہو جائے اور پھر ہم آگے اگلی پرفورمس پہ چلیں گے اور اب باری ہے جنٹس کی تو یہ جو قرآن دازی ہوئی جس میں جو نام نکلا ان کا نام ہے میاں محمد افزر السلام علیکم السلام علیکم میں آپ کے انصاف کے ویژن سے بہت متاثر ہوں اور پچھلے ستائیس سال جب آپ نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی اس وقت میں نے ممبرشپ لیوی تھی اور مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے ستائیس سال میں اس میں جو آپ جانے سے سوچتے ہیں جو یاد کرتے ہیں چیزیں وہ مجھے آج پتائیں اور اس کے بعد پھر میں دوسرا سوال کریں کیمرہ میں ہائے ہی لو گرس ہی لو نہیں پہلے دوسرا کر لو دوسرا کرو ایک اٹھے جواب خان صاحب میں آپ کو نا جب آپ پرائیم نیسٹر تھے اس وقت ہی میں لیٹر بیجتا رہتا تھا اور آج بھی میں نے بیجے آپ کو کہ آپ اس کو لیٹر پڑھتے رہتے ہیں دیکھو یہ لیٹر کا زمانہ چلا گیا ہے ووٹس ایپ کا زمانہ آگیا ہے لیٹر مشکل سے ہی پڑھتے ہوں گے ان کی ٹیم دیکھتے ہوگی نا پچھلے ستائیس سال میں آپ نے جو سٹرگل کی ہے وہ آپ کو جو یادیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ درہ ہمیں بتائیں دیکھیں مجھے یہ جو ستائیس سال کی سٹرگل میں جو تین لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا وہ سب سے پہلے میرا دوست نہیں ملحق تھا جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا اس کے بعد احسن رشید یہ وہ لوگ تھے جو پہلے پہلے میرے ساتھ جب آئے جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے بلکہ لوگ مزاق اڑاتے تھے میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے ہیں جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مزاق اڑاتے ہیں تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہے یہ بھی وہ تھی جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے پڑے نظریاتی سلونی بخاری کونے یہ جو میرے کولیگز بھی تھے تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ نعم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا جس طرح اردوگان نے ترکی کو اٹھایا میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پر کھڑا ہوگا اور باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے لیکن احسن رشید نے بڑی میند کی میرے ساتھ بہت ہی زبردست تھوٹس بہت ہی انہوں نے قربانیاں دیں اور بدقسمتی سے سلونی کو نائم الحق کو اور احسن رشید کو تینوں کو کینسر ان کو لے گی دنیا سے تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج اور دوسرا جو مجھے خیر چیزیں تو بہت ہیں لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا جو تقریباً چوبیس گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا یہ میں کبھی بھی کسی پلٹیکل لیڈر کے گھر پر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا یہ مقبوضہ کشویر میں ہو سکتا ہے یہ فلسطینیوں سے اسرائیلی کر سکتے ہیں لیکن میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اپنی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں گے اپنے ہی دیش کے یہ کہ جب میری بیویے کے لی تھی گھر میں اور انہوں نے گھس کے لوگوں کو مارا کارکنوں کو چیزیں لوٹ کے لے گئے جو چیز ان کو ملی اٹھا کے لوٹ کے لے گئے توڑ کے لے گئے توڑی چیزوں انہوں نے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور چوبیس گھنٹے مقابلہ کیا وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ یہ میں یہ اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملکے کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے ادھر پولیس ادھر رینجرز اور ٹیئر گیس شیلنگ اور وارٹر کینن اور پتہ نہیں کیا پیلٹ گنز جو بچاری سمابیہ کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا ہے کہ خاتون کڑیا اس کے اوپر دو اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی ازاد معاشرے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ازاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو پولیس والے یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے ان کو ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کے کوئی دنیا کا قانون ایک نہتی خاتون آ رہی ہے اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہے ہیں یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا اور اس کو دیکھیں اس بان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا اور یہ نوج یہ دیکھیں وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیوں مارنے سے وہ اس کو دیکھیں وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے وہ جو جو اسپان تھا دیکھیں یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے ازاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کاروائی ہوگی کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے وہ خاتون کڑی ہے اور یہ چار پانچ ڈشکرے اس کو مار رہے ہیں اور دو جگہ اس بچاری کو گولیاں لگی یہ وہ چھرے لگیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین یہ دیکھیں اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں بوتل اس نے پکڑی ہوئے کیونکہ ٹیر گیس اتنی زیادہ ہے اب اتنی زیادہ ٹیر گیس ہیں انہوں نے پانی پکڑا ہوا کیونکہ اپنے پر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیر گیس کی وجہ سے لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان اور یہ تھوڑے سے ہیں اور وہاں پتہ نہیں کتنی پولیس اور ریجز تھے تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے قوم جب اس کے اندر یہ جنون آ جائے اور جذبہ آ جائے نظریہ آ جائے آزادی کا پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر آپ میرے سے پوچھے نہ کہ چھپیس سال میں جو مجھے ستائیس سال میں جو خوشی آئی سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمیں قوم بن رہا ہے چینج آیا ایک افسوس سب سے زیادہ ہوا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری اپنی اسٹیبلشمنٹ مجھے میرے سے دشمن ہی کرے گی ویسل آپ پلیس وہ ذرا وہ پیچھے اس کی شوٹس چلا کے نا تو اس کو عبرار کو کہیں کہ وہ آزادی کا ہمارا جو جس کے اوپر یہ لڑکے جس کے اوپر بھنگ رہا تھا یہ عبرار کے گانے وہ چل رہا تھا وہ جی جی بالکل ہسی مزاق سے شروع ہوئی سوال تھے جو پبلک میں سے ایک بندے نے پوچھے مران خان سے لیکن وہ ایموشن مجھے پتا چلا کہ کچھ ایک لیڈی تھی ایک دو دوست تھے ان کے جو کینسر سے تینوں کو انفورچنیٹلی تینوں کو کینسر نکلا اور وہ چلی گئے ان سے دور ہو گئے جو ان کے سٹرگل ڈیز میں ساتھ میں تھے وہ چیزیں یاد آتی ہیں یار اکثر آپ بھی سوچو گے کبھی نہ کبھی آپ کو برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو آپ کا ایک وقت ایسا گترتا ہے جس میں آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور وہ آپ کو لائف ٹائم یاد آتے ہیں کئی نہ کئی آپ کو ایموشنل کرے گی ان کی یادیں ہیں تو ویسے کچھ ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا ان کی دوست تھی کچھ قروبانیاں دی جس نے ان کے ساتھ ان کا سپورٹ کیا برے وقت میں اور جب لوگ ان پر ہسا کرتے تھے ان کی پارٹی پر ہسا کرتے تھے کہ یار یہ کیا کرے گا کرکیٹر سے پالٹیشن بننے نکلائے سڑکو پر مارا پھر رہے تو ایسی چیزیں سننے کو ان کو ملتی تھی لیکن آج وہی پارٹی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے الیکشنز کو پوسپون کیا جا رہا ہے الیکشنز نہیں کیا جا رہا ہے تو وزیدار ٹاک تھی ایموشنل ٹاک تھی باتچیت جو انہوں نے اپنی بتائی اور سچ بتایا کہ ایک چینج آیا ہے تب سے لے کر اب تک یوت کے اندر ایک وہ جذبہ دکھائے کہ عمران خان کے لیے نکل رہی ہے وہ کچھ اپنے لیے سوچ رہی ہے کہ ہاں وہی اگر ہم نے اب نہیں نکلے تو سب گڑڑ ہو جائے گی سب کی لائف میں ہوتے ہیں لوگ یار لیکن مجھے پتا نہیں تھا جب ہم سنتے ہیں ایسی لوگوں کو عمران خان جیسوک کو تو پتا چلتا ہے ایک پرسنیلیٹی جو ہمیں سامنے بہت بڑی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے کی کہانی کچھ نہ کچھ ایموشنز کچھ نہ کچھ ٹوٹے ہوئی جذبات بکھرے ہوئی یادیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں سو وہ سن کر ایموشنز ہمارے زندہ ہو جاتے ہیں دوبارہ سے فیلال اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو